ویلکم ٹو بیک اینا در ویڈیو دوستو اس پارٹوکل ٹرک کو بہت سے لوگ بہت زیادہ سرچ کر رہے ہیں دوستو لوگوں کو اپنی اپلیکشنز تو ہائٹ کرنی ہے لیکن اس کے لیے بھی ہمیں کسی اور اپلیکشن کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم اپنی اپلیکشن کو ہائٹ کر سکیں بٹ اس ویڈیو میں جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے بعد آپ سمپلی اپنے موبائل کے ڈائلر پیڈ میں کسی بھی اپنی اپلیکشن کو ہائٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ہائٹ کرنی ہے جس بھی اپلیکشن کو آپ کو ہائٹ کرنا ہے بلکل سمپل ٹرک ہے چھوٹے سے طریقے سے بتانے جا رہا ہوں پیرو سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر لازمی دیکھنا تو کریں سٹارٹ اسلام علیکم دوستو میں ہوں سکندر اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹی سکندر چینل دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سسکرائب کر لو اور بیل آئیکن پر پریس کر کے آل کر دو اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائٹ لازمی کر دینا تو چلیں پروسس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اس پروسس کو سکھانے کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے موبائل کے سکرین پر تو فرینز یہاں آ چکا ہوں میں اپنے موبائل کے سکرین پر فرینز یہاں سب سے پہلے میں آپ کو چل کے دکھا دیتا ہوں جو اپلیکیشن میں نے اپنے ڈائلر پیڈ میں ہائٹ کی ہوئی ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ وہ اپلیکیشن رکھ سکتے ہیں جن کو آپ نے ہائٹ کرنا ہے جو آپ کسی کو دکھانا نہیں چاہتے جو آپ کی پرسنل اپلیکیشن ہے بینا کسی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کیے ہوئے آپ کسی بھی اپلیکیشن کو یہاں پہ رکھ سکتے ہو تو یہاں پہ میں وہ کول لگا دیتا ہوں جس میں میں نے اپنی اپلیکیشن کو ہائٹ کیا ہوا ہے بعد میں میں چینج کر دوں گا ویسے بھی آپ کونسا میرا موبائل یوز کرنے والے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرینز کہ جیسے ہی میں نے کول لگایا تو میری ہائٹ کی ہوئے اپلیکیشن آ گئی ہیں میں نے فیس بک انسٹاگرام وارس اپ سب ہائٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ تو میں آپ کو بیک چل کے دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو کوئی بھی اپلیکیشن شو نہیں ہوگی جیسے کہ میں نے فیس بک وارس اپ انسٹاگرام یہاں کچھ بھی آپ کو شو نہیں ہے اور آگیوں کہ میں نے وہ اپنے ڈائلر پیڈ میں ہائٹ کیا ہوا ہے تو یہ سب آپ کس طرح سے کر سکتے ہو یہ پروسس سکھانے کے لیے آپ کو لے چلتا ہوں میں موبائل کی سیٹنگ میں تو فرینز یہ پروسس میں آپ کو شروع سے سکھانے والا ہوں تو آپ کو کوئی بھی ٹنشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو آ جانا ہے نیچے نیچے آنے کے بعد آپ کو سیکیورٹی کا اپشن ملتا ہے آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو یہاں آپ کو اپ انکرپشن کا جو اپشن مل رہا ہے آپ کو اس پہ کرنا ہے کلک اور دوستو کسی کسی موبائل میں اپ انکرپشن کی جگہ پہ اپ لوگ بھی آتا ہے اور دوستو یہاں تقریباً جو بھی موبائل ہوتے ہیں ریال می، ویوو یا اوپو اس میں اسی طرح سے ہوتا ہے یا اپ لوگ ہوتا ہے یا اپ انکرپشن پر ہاں انفینکس کے کچھ موبائل ہیں جن میں یہ فیچر سیٹنگ میں نہیں ہوتا چینج ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس انفینکس کا موبائل ہے یا آپ کے پاس کوئی اور ایسا موبائل ہے جس میں یہ سیٹنگ آپ کو سیٹنگ میں نہیں ملنے اپ انکرپشن والی سیٹنگ تو اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ دسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں اب اپ انکرپشن میں تو یہاں آنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح سے انٹرفیس سٹارٹنگ میں ملے گا تو یہاں پہ دوستو آپ کو کوئی بھی پاسورٹ سیٹ کرنا ہے جیسے میں 11447 کر لیتا ہوں اگر آپ کو پاسورٹ ویریفائی کرنا ہے اور دوستو یہاں آپ سے ایک کوئیسٹن مانگے گا لیکن میں کوئیسٹن چینج کر رہا ہوں یہاں سے آپ کوئیسٹن چینج کر کے جس کوئیسٹن کا آپ کو انصر صحیح دینا لگے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کسی بھی کوئیسٹن کو چوز کر لیں جیسے میں کر لیتا ہوں میں اپنے فیوریس ریسٹورن کا نام دے دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو دن پر کلک کرنا ہے دوستو فیلال یہاں سے آپ کو کوئی اپلیکیشن سیلیکٹ نہیں کرنی دوستو یہاں انیبل انکرپشن میں آپ کو آنا ہے اور یوز پر کلک کرنا ہے تو دوستو یہاں سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ کو جو اپلیکیشن ہائٹ کرنی ہے آپ نے وہ چوز کر لینا ہے جیسے میں وارسپ ہائٹ کر لیتا ہوں دوستو انیبل پاسکوڈ ویریفیکیشن کو گرین کرنے کے بعد آپ نے ہائٹ ہوم سکرین آئیکن پر کلک کرنا ہے تو دوستو ہم نے وارسپ ہائٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ میں فیس بک ہائٹ کر لیتا ہوں again same process دوستو انسٹاگرام ہائٹ کر لیتے ہیں انیبل پاسکوڈ ویریفیکیشن ہائٹ ہوم سکرین آئیکن same process تو میں تین چار اپلیکیشن ہائٹ کر چکا ہوں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی فوٹوز بھی ہائٹ کر لیتے ہیں تو فرنس میں نے ہائٹ کر لیے ہیں اور دوستو اب آپ پاسورڈ کہاں سے سیٹ کریں گے آپ کو یہاں پہ جو کونے میں سیٹنگ کا اپشن نظر آرہا ہے آپ کو اس پر کرنا ہے کلک اور فرنس یہاں آپ کو جو چینج اس اس کوڈ شو ہو رہا ہے آپ کو کرنا ہے اس پر کلک تو فرنس یہاں چینج اس اس کوڈ کے بعد آپ کو یہاں پہ کوئی بیپن کوڈ بنانا ہے جس میں آپ اپنی اپلیکیشن کو ہائٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن یاد رہے آگے اور پیچھے ہیش لازمی لگانا ہے جس سے میں ہیش ٹو ٹو ہیش لگا دیتا ہوں اور آپ کو ڈن پہ کلک کر دینا ہے تو دوستو میں نے وہ کوڈ لگا دیا ہے جس میں میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کوڈ کے بعد اپلیکیشن شو ہونی چاہیے تو اب بیک چلتے ہیں واپس تو فرینڈز بیک آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انسٹراغر میسینجر وارس اپ جو بھی میں نے ہائٹ کیا تھا وہ شو نہیں ہو رہا یہ وارس اپ میں نے ہائٹ نہیں کیا تھا دوسرا این وارس اپ جو ہے وہ میں نے ہائٹ کیا تھا تو میں آپ کو چل کے دکھا بھی دیتا ہوں جو اپلیکیشن میں نے ہائٹ کی تھی وہ آپ کس طرح سے ایکسس کر سکتے ہیں تو آپ نے اگین آ جانا ہے ڈائلر کوڈ میں ڈائلر کوڈ میں آنے کے بعد آپ کو وہ کوڈ لگانا ہے وہ کوڈ لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں سے اپلیکیشن شو ہو رہی ہیں ہمارا وارس اپ فی یہ اپلیکیشنز کہیں بھی یہاں پہ شو نہیں ہو رہی میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ کہیں بھی شو نہیں ہو رہی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ اپنی کسی بھی اپلیکیشن کو without کسی اپلیکیشن کے اپنے ڈائلر پیڈ میں رکھ سکتے ہیں دیکھا فرینز کتنا آسان تھا اس سمپل ٹرک سے اس چھوٹے سے کوٹ سے آپ کسی بھی اپنی اپلیکیشن کو ہائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا جو سو اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے چینل کو سسکرائب کر دو تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ